دوستو شجریمون ان کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں جانسو یلدیس کی گھر آئے گی اور اس کے لئے گفت لے آئے گی وہیں یلدیس جانسو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے وہیں یلدیس جانسو کو اندر بٹھائے گی اور پھر یلدیس آئیشہ کو کہے گی یہ گفت اندر کمرے میں رکھ دو دوستو جانسو جنیت کو ڈھونڈ رہی ہوگی وہیں جانسو کی نظر بس جنیت پر ہوگی کہ جنیت کہاں ہے وہیں آخر کار جانسو اوپر تباہ کر کر ہی چھوڑے گی وہیں جنیت جانسو کو سمجھا رہا ہوگا کہ یلدیس اندر ہے اگر ہمیں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا بس یہ بات جنیت کر ہی رہا ہوگا وہیں یلدیس دونوں کو دیکھ لے گی دوستو اب یلدیس کیا کرے گی اس کے لئے ہمیں آگے اپیسوڈ دیکھنا ہوگا دوسری درہ حسن کے کہنے پر شائقہ حسن کے گھر آئے گی دوستو اب شائقہ کا کھیل ختم ہو جائے گا وہیں شائقہ اکیلی ہوگی اور حسن سے ملن اس کے گھر آئے گی وہیں حسن بھی شائقہ کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوگا دوستو حسن شائقہ کا اچھے سے ویلکم کرے گا وہیں دونوں میں کافی باتشید ہوگی حسن شائقہ کے لئے ڈرنک تیار کروائے گا دوستو وہیں شائقہ سب کو ماننے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی کے ساتھ کچھ ہی دیر میں اس کا کھیل ختم ہو جائے گا دوستو شائقہ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج رات اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہیں آلیا کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ شائقہ کہ وہیں حسن کا ملازم دونوں کے لئے ڈرنک لے آئے گا دونوں مزے سے پییں گے وہیں شائقہ کہے گی ڈرنک تو بہت کڑی ہے لیکن بہت مزے دار ہے دوستو اس ڈرنک میں زہر ہوگا وہیں تھوڑی دیر میں شائقہ خانسنے لگے گی اور حسن ہسنے لگے گا شائقہ اپنا گلہ پکڑ کر زور زور سے خانسنے لگے گی اسے سانس نہیں آئے گی دوستو شائقہ کی وہیں موت ہو جائے گی دوستو شائقہ کا گیم آور ہو جائے گا وہیں حسن ش شائقہ کو چیک کرے گا لیکن شائقہ مر چکی ہوگی وہیں حسن اپنے ملازم کو گلائے گا اور کہے گا جلدی آؤ اور اسے اٹھاؤ لیکن شائقہ دم توڑ چکی ہوگی دوستو حسن اپنے ملازم پر گصہ کر رہا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں گے اس کی تو موت ہو گئی دوستو اب حسن بھی پوری طرح سے پس چکا ہے کیونکہ شائقہ پورے ڈرامے کی ولن تھی اور وہ مر چکی ہے اور ویور بھی خوش ہو جائیں گے لیکن شائقہ کی اس طرح موت ہوگی یا کسی نے نہیں سوچا ہوگا لیکن اب اس سیزن کا ولن حسن ہے جو آہستہ آہستہ کر کے سب کو برباد کر دے گا لیکن دوستو اس ڈرامے میں کافی ٹویسٹ آئیں گے اور ڈراما بہت انچائی تک جائے گا